موسیقی آج ماہ شوال کے بابرکت دن 21 بار پڑھ لیں 10 سیکنڈ سے پہلے ہی تقدیر بدل جائے گی یہ دن بہت خاص ہے پڑھ کر موجزہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اللہ تبارکتالہ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارکتالہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے اے میرے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو میرے بھائیوں اور بہنوں ایک بات یاد رکھنا جو دعا ہوتی ہے وہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور ہم اس دعا کی برکت سے اس دعا کے ذریعے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں بس یہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس وقت آجزی ہونی چاہیے روایات میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہی ہے یعنی کہ جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس کو اگر بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے جو آپ اپنے اللہ سے کرتے ہو تقدیر لکھنے والی صرف اللہ کی ذات ہیں لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم دعا کے حقیقت کو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو دعا کے بارے میں حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے بعد آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر ان بہنوں کو بتائیں گے جو کہتی ہیں کہ ہم گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ کوئی آسان سامل بتا دیں آج کا جو عمل ہے خاص طور پر ان بہنوں کے لئے ماں کے لئے اور بیٹیوں کے لئے ہے اور اس عمل کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے اور یہ دعا ہے کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص طوفہ ہے اللہ پاک نے اس امت کو دعا جیسا عمل عطا فرمایا ہے تاکہ یہ امت اللہ پاک سے اپنے لئے رحمت اور برکت مانگ سکے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور اپنے مسائل حل کروا سکے ورنہ علماء کرام کے نام کے مطابق روایات میں جو آتا ہے کہ اس امت سے پہلے کسی امت کو دعا جیسی نعمت عطا نہیں کی گئی بلکہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو دعا جیسی نعمت عطا کی تھی دعا ایسی بادت ہے جس کا حکم خود اللہ پاک کرتا ہے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اب بندہ اپنے اللہ سے نہ مانگے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی ازداد کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ دعا کرنے والے کی دعا بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے اللہ کے اس پر رحمتیں اور سلامتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی وجہ سے اس امت پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو میں یقینا ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں کوئی مجھے پکارتا ہے سوال کرتا ہے دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں لہٰذا سبھی لوگ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اللہ پاک کے اس فرمان کے مطابق اس بات کی یقینا دلیل ہے کہ اللہ پاک ہمارے بہت قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سنتا نہیں ہے تو وہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لیں اللہ پاک ہر بندے کی سنتا ہے اللہ پاک تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ بندہ اس وقت کیا سوچتا ہے بس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے التجاہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کے آگے پھیلا دیا کریں اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا آپ کی دولت میں رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا ہمیں بغیر کسی دھوکے کے بغیر کسی سوال کے بغیر کسی فلسفے کے ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے ہر وقت اپنے اللہ سے التجاہ کرنی چاہیے اس کا دروازہ کھٹھانا چاہیے انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کریں گے اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعایں قبول فرماتا ہے اکثر بہنوں کے سوالات آتے ہیں کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ہمیں کو یہ آسان سا وظیفہ بتا دیں میرا آج کا وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں کے لئے ہے اور یہ وظیفہ خواتین کے لئے ہے کہ جب وہ گھر کا کام کر رہی ہوں خاص طور پر آٹا گونت رہی ہوں یا روٹی پکا رہی ہوں یا گھر کا کوئی اور کام کر رہی ہوں تو اس وقت وہ اپنے اللہ سے دعا کر لیا کریں دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جس وقت آپ چاہیں اپنے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور جو بھائی ہیں مرد حضرات ہیں جو گھر کا کام کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے یا جن کی اپنے تندور یا کوئی اور دکانے ہیں کوئی کاروبار ہیں ہوتلوں پہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کی دعا ضرور قبول کرے گا آپ نے اس وقت جب بھی آپ گھر کا کام کر رہے ہیں آپ نے کم از کم سو مرتبہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ پڑھتے رہنا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے چاہے آپ کے پاس اس وقت روٹی پکانے کا کام ہے آٹا گوندنے کا کام ہے کوئی بھی کام ہے ایک سو مرتبہ آپ نے یہ الفاظ روزانہ پڑھنے ہیں شکر الحمدللہ روٹیاں آپ دو وقت یا تین وقت کی پکاتے ہیں آٹا گوندتے ہیں تو اس وقت آپ یہ عمل کر لیا کریں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی جائے گا بہت ہی مفید وظیفہ ہے بہت ہی خاص عمل ہے آپ نے شکر کرنا ہے ایک ایسی بادت ہے ایک ایسا عمل ہے جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں جس چیز کی طلب کرتے ہیں وہ چیز انہیں مل جاتی ہے شوال کے روزے ان نفلی عمال میں سے ایک ہیں جن کا عجر و سواب بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھنے والا اس قدر عجر و سواب کا حق دار ہوتا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کے قریم آنا قانون کے مطابق ایک نیکی کا سواب کم اس کم دس گناہ ملتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایک نیکی لائے گا اس کے لئے اس کے بدلے اس کی امانت دس نیکیاں ہوں گی اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا سواب عطا کرے گا اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس لئے ہمیں شوال کے روزے بھی رکھنے چاہئے اور شوال کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہئے ایک جگہ روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنی نعمت اتا فرمائی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یہ حمد اس نعمت سے افضل ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و تصیب کی تفیق نصیب ہو جائے تو اس حمد کے سامنے دنیا اور مافیا کی باقی نعمتیں اور یہ سب فانی ہیں اللہ رب العزت کا نام اور اس کا ذکر باقی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمام دنیا میں میری امت کے کسی فرد کے پاس ہو اور پھر وہ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ تعریف الحمدللہ اس تمام دنیا سے افضل ہوگی حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر نعمت کی اور اس نے الحمدللہ کہا اور اس نے نعمت کا شکر ادا کیا اور دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ اسے نیا سواب عطا فرمائی کا اور تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ میرے جو بھی مسلمان بھائی بہن کرز کا شکار ہیں میرے اللہ ان کے کرز کی پریشانی کو دور فرما اور جو مسلمان تنگ دستی میں ہیں رزق کی تنگی میں ہیں بے رزگار ہیں میرے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما اور ان کو کھلانا اور بہترین رزق اطاف فرما کہ وہ سکون سے اپنے زندگی گزار سکیں حالت ہوتی ہے جس بندے پر بھی کرز ہوتا ہے اس کا بخوبی اندازہ ہے مجھے کیونکہ میں خود ان حالات سے گزری ہوں اکثر ویڈیو میں بھی دعا کرتی رہتی ہوں آپ کے لئے وظائف بھی لے کر آتی ہوں جو کرز کے حوالے سے ہیں دولت کے حوالے سے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اوپر جو بھی کرز ہیں میرے اللہ پاک جلد سے جلد وہ کرز اتار دے دعا کی ہمیت آپ کو ویڈیو میں میں نے بتائی ہے دعا آپ ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے ضرور کیا کریں کیونکہ دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا وظیفہ ہے ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ پاک آپ کی سارے پریشانیاں ختم کر دے گا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین